بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے علاوہ آپ سبھی کو ڈھیڑ ساری کامیابیاں عطا فرمائے آج جو ہے آپ لوگوں کو پنجاب یونیورسٹی کے اور سرگودہ یونیورسٹی کے اسوسیئٹ ڈگری ان آرٹس سائنس کومٹس یعنی بی اے بی ایسی بی کوم اے ڈی اے اے ڈی ایس اے ڈی سی دو ہزار تیس جو اینول ایکزامز ہوئے تھے ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ڈیڑ بتانے جا رہا ہوں فائنل ہوگی ایکسپیکٹڈ ہے لیکن فائنل ہوگی اور اسی کے مطابق ہی ریزلٹ آئے گا اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنی ہے سٹوڈنٹس میں ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پرسنٹ والے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں اچھا اس میں جو ہے اے ڈی اے ڈی ایس ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ چینج ہوتی ہے یعنی اے ڈی سی کے مطابق اے ڈی سی کی الگ پرسنٹیج ہوتی ہے اے ڈی اے ڈی ایس ان کی الگ پرسنٹیج ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کا جب ریزلٹ آئے گا تو آپ لوگوں میں پریشانی نہ ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائکز روڑ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اور سرگودہ یونیورسٹی کے یہ دونوں یونیورسٹیوں کے سیم ٹائم میں ہی ایکسامز ہوئے تھے اے ڈی اے ڈی ایس اے ڈی سی تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز اس میں جو ہوتی ہے وہ ہم ڈیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ایکسام ریزلٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ کب ہے اچھا پیپر چیکنگ پیریٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سبھی یونیورسٹیوں کا تقریباً آلموسٹ 3 منس کا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اے ڈی سی کا ایکسام ہوتا ہے یعنی بی کوم کا اس میں ذرا کم ٹائم لگ جاتا ہے یعنی دو تقریباً دو مہینوں میں آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے بی کوم والوں کا اے ڈی سی والوں کا وہ ریڈی ہو جاتا ہے لیکن جو اے ڈی اے اور اے ڈی ایس کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا ریزلٹ تقریباً تین سے ساڑھے تین منت لگ جاتے ہیں تو اس لیے پیپر چیکنگ پیریٹ جو ہے وہ میکسیمم 3 منت ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے جو دو ہزار تیس کے اینول ایکسام ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ایکسام کمپلیٹڈ اگست کے سٹارٹ میں یعنی اگست کے سٹارٹ میں جا کر آپ لوگوں کا ایکسام کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یہ ہوا تھا اے ڈی اے اور اے ڈی ایس کا جو اے ڈی سی کے سٹوڈنٹ تھے ان کا تو ایکسام ہی اگست کے لاسٹ میں جا کر سٹارٹ ہوا تھا اور تقریباً وہ آگے جو ہے وہ سبتمبر کے میڈ تک چلتا رہا تھا اچھا اس میں آپ لوگوں کو اب یہ میں بتا دوں کہ اس کی دونوں کی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بی کوم کے کم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پیپر چیکنگ کا سیم آئے گا ہو سکتا ہے کہ اے ڈی سی کا پہلے آ جائے یعنی بی کوم والوں کا پہلے آ جائے اور بی اے بی ای سی کا بعد میں آئے لیکن تقریباً ایک ساتھ ہی آ جاتے ہیں اتنا بیچ میں گیپ نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کی جو فائنل آئیس جیٹ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے ریزلٹ تیار ہونے کے بعد جو آپ لوگوں کے ریزلٹ ڈیکلیئر ہوں گے ریزلٹ کی جو ڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نومبر کے میڈ میں یہ اکتوبر چل رہا ہے اکتوبر کے نیکس جو ہے نومبر تو آپ لوگوں کا اقسام کا ریزلٹ جو ہے دوہزار تیس کا وہ نومبر کے میڈ تک جا کر اناؤنس کر دیے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ نومبر کے سٹارٹنگ میں اے ڈی سی والوں کا آ جائے بی کون کا اور اینڈ پہ جا کر اے ڈی اے جانی میڈ میں جا کر اے ڈی اے ڈی ایس کا آ جائے تو یہ تھی آپ لوگوں کے ریزلٹ کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ کب آئے گا سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ ڈیٹ کے حوالے سے بتائیں ایکسیکٹلی ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ چند دن پہلے ہی ریزلٹ سے بتائی جاتی ہے اتنا جلدی آپ لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈی اے ڈی اے ڈی ایس والے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی 33% جو ہے نا وہ پرسنڈیر ہوتی ہے پاسنگ مارکس کی تو یہ دونوں کلاسز کے 33% ہوتے ہیں لیکن جو ڈی سی یعنی بیکوں والے ہوتے ہیں ان کا 40% تقریباً ہوتا ہے 40% کے نیچے آتے ہیں مارکس تو آپ لوگ فیل کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو جس سبجیکٹ میں بھی آپ لوگوں کے 40% مارکس میں سے کم ہوں گے اس میں آپ لوگوں کو فیل کنسیڈر کیا جائے گا اس کی آپ لوگوں کو سپلی دینی پڑے گی لیکن جو ڈی اے ڈی اے ڈی ایس ہے ان کے 33% مارکس ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری تھی یہ بھی کلیر ہو گئی ہے ڈیٹ بھی کلیر ہو گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی مزید چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا ہوں پہلے بھی ویڈیوز آئی ہیں انشاءاللہ آگے بھی آتی رہیں گی آپ لوگ کوئی بات جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا جواب دے دیا جائے گا یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے اگر آپ ہیں تو یہ چینل چلتا ہے اگر آپ نہیں ہوں گے کچھ نہیں پوچھیں گے تو اس چینل کا کوئی مقصد نہیں ہے بیسیکلی یہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے اگر آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ ایجوکیشن کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور جاتے ہوئے وڈیو کو لائک سور کیجئے گا تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ